آگے بڑھتے ہیں ہر طرف سلاب کی تباہی ہیں انسانی علمی بکھرے پڑے ہیں بول نیو سلاح متاثرین کی مدد میں سب سے آگئے ہیں قومی خدمت کے لیے تمام فلاحیداروں کو فیداروں کو فنڈریزنگ کے لیے بول کا پلیٹفارم مہیا کرنے میں پیش پیش ہے سلانی، عالمگیر، الخدمت، جیری سی، سہارا فاؤنڈیشن سمیں دگر اداروں نے بول ٹیلیتھون کے ذریعے سلاح متاثرین کے لیے کروڑوں روپے جمع کیے مگر جب یہی پلیٹفارم تحریک انصاف کی ٹیلیتھون کو فراہم کیا گیا تو بول کی نشریات بند کر دی گئیں ایسا کیوں؟ کیا سلاح متاثرین کی امداد بھی جرم ہے؟ ہر طرف پانی، تواہی اور بربادی کی داستان ہر طرف بے بس و بے قس آسمان تلے زندگی گزارے انسان اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کریں بول نیوز ملک میں سلاح متاثرین کی مدد کے لیے سب سے آگئے تمام فلاحی اداروں کے لیے بول نیوز کا پلیٹفارم، ٹیلیتھونز کا سلسلہ متاثرین کی امداد عوام نے بھی دل کھول کر امداد کی فلاحی تنظیموں نے کروڑوں روپے جمع کیے جو سلاح متاثرین کے کام آ رہے ہیں یہ ہم سب کا فرض ہے قوم کی خدمت ہے سلامی کے حوالے سے ہم گیارہ لاکھ روپےہ ڈونیٹ کرنا چاہ رہے ہیں ماشاءاللہ میں عزیل بھائی اور جی ڈی سی کے لیے پانچ سلاس روپے میں بھی کروڑے ہیں ماشاءاللہ میں نے پلیج کیا ہے جی ڈی سی کو تکیر اسٹابلشنگ پانچ سو کیمپس ہیں عوام نے قومی جذبے کے تحت دل کھول دیئے بچے بڑے مرد خواتین حتیٰ کے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے بھی قومی جذبے کے تحت اپنے دکھی بھائیوں کی مدد کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اتنے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں عوام کا ناقابل یقین جوش و جذبہ ہر ٹیلی تھون میں کروڑوں روپے کی امداد جو براہ راست پلاہی داروں کو دی گئی اسی جذبے کے تحت جب تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے ٹیلی تھون شروع کی تو بول نیوز نے اسے بھی اتنی ہی اہمیت دی چونکہ یہ قومی فریضہ تھا جعوید بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا ایک ملین ڈالرز یعنی بائیس کروڑ روپے آپ کا دینے کا بہت بہت آپ کا شکریہ سیلاب زدگان کی امداد سے روک دیا گیا بریکنگ نیوز دی رہا ہوں آپ کو پانچ ارب کی پلیجز اس صرف اس کلیٹون کے اندر اب تک آ چکی ہے پانچ ارب روپے کی خان جو لوگ ان سلاب متاثرین کے لیے پیسے کٹھے کر رہے ہیں اس کے لیے گرمن رکاب دن ڈالے گی سلاب والوں کی مدد کر رہے ہیں اور آپ اس کے پر پولٹکس کر رہے ہیں سیلاب زدگان کے لیے فنڈ ریزنگ سیاست نہیں قومی فرض ہے مگر پھر بھی بول کی نشیات گھنٹوں تک موت تل رکھی گئیں کیوں اس کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں عوام جاننا چاہتے ہیں ایک نیک مقصد عظیم مشن میں رکاوٹ کیوں کیا پاکستان کی خدمت کرنا کوئی جرم ہے کیا دکھی انسانیت کے کام آنا قانون کی خلاف فرضی ہے یہاں سب کو صرف ایک منٹ ملے گا اور آپ کے لئے آنے کے لئے لاکھوں کروڑوں بس ایک منٹ میں سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویوز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے